بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے خواب کے اندر لاتھی دیکھنے کی شریع تعبیر کیا ہے آسا دیکھنے کی شریع تعبیر کیا ہے ڈنڈا دیکھنے کی شریع تعبیر کیا ہے ناظرین اکرام بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب دینا مناسب سمجھا اب آتے ہیں خواب کی تعبیر کی طرف اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ خیرن کسیرہ خواب کے اندر لاتھی کا دیکھنا عزت کی نشانی ہے اگر کوئی بڑا آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لاتھی ہے تو اس کے عزت کے اندر اضافہ ہوگا اس کے مرتبے کے اندر اضافہ ہوگا اس کی بلندی کے اندر مزید ترقی نصیب ہو جائے گی اگر وہ آدمی لخواب میں لاتھی دیکھ رہا ہے اور وہ عمر رسیدہ ہے اور اگر اس کے ہاتھ میں لاتھی ہے یا کسی نے اس کو دی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ آدمی عزت پائے گا مرتبہ پائے گا اس لیے کہ کسی نے اس کے ہاتھ میں لاتھی دی ہے خصوصاً لاتھی دینے والے آدمی سے یہ آدمی عزت پائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کی لاتھی زائع ہوگئی ہے تو اول کے خلاف اس کی تعبیل ہے یعنی لاتھی زائع ہوگئی ہے تو اس کا نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ اور اگر لاتھی پر کوئی آدمی ٹیک لگائے ہوئے ہے دنڈے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اس کے سہارے پر یہ آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جس کام کی تلاش میں ہے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے جو کچھ اس کو ضرورت ہے جس کی تلاش میں یہ سرگردہ ہے یا کوئی کام اس کا لٹکا ہوا ہے وہ کام پورا ہوگا وہ چیز اس کو نصیب ہو جائے گی اور یہ عزت اور بلندیوں پر چڑتا چلا چائے گا حضرت ابنہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ لٹھی اس کے ہاتھ میں دراز ہو گئی ہے لٹھی تو ہے وہ لٹھی لمبی ہو گئی ہے تو فرمایا دلیل ہے کہ مراد کو پہنچے گا یعنی اس کی جو مراد ہے اس کو پہنچ جائے گا اور اگر کوتا ہو جائے تو اس کی تعبیل اول کے خلاف ہے اگر لٹھی چھوٹی ہو جائے تو یہ اپنی مراد کو نہیں پہنچے گا مراد نہیں پا سکے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنی لٹھی کسی کو بخش دی ہے تو تعلیل ہے کہ حالاک ہو جائے گا اور اگر دیکھیں کہ لاتھی اس سے باتیں کرتی ہے یعنی اس کا جو ڈنڈا اس کے پاس آدمی ہے وہ اس سے باتیں کر رہے ہیں تو تعلیل ہے کہ اس کا فرزند اور بیٹا پیدا ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست تعبیر بیان فرمائی ہے فرمایا خواب میں لاتھی کو دیکھنا تین وجہ سے ہے نمبر ایک بڑا سردار بنے گا نمبر دو بادشاہ بنے گا اور نمبر تین قوت اور طاقت اپنے دشمن کے مقابلے میں حصل کرے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاکم اللہ وحسن الجزا